انیس صاحب پچھلے جن آپ ڈلی میں تھے ڈلی میں ایک کانفرنس ہوتی ہے نو اگست کو اتحاد ملت کانفرنس میں جس میں آپ موجود تھے اس سے پہلے بھی کانفرنس ہوتی اسی جگہ پر اس میں آپ کو نہیں بلائے گیا تھا آپ لوگوں کی جو کانفرنس تھی وہ آپ لوگوں نے کیوں بلائے تھا کیا ایجنڈا تھا اس میں دوسرے کانفرنس جو تھا اس میں بھی ہم لوگ گیسٹ تھے بولانا سجاد نومانی صاحب اور بولانا عبیدن لازمی صاحب یہ دو بہت بڑے عالم ہیں اور بہت قوم کا ایک بہت بڑے لیڈرز ہیں انہوں نے انڈیا کے الگ الگ تنظیموں کے لیڈرز کو انوائٹ کیا تھا جس میں مجھے بھی انوائٹیشن دیا گیا تھا اور میں نے بھی وہاں پر شکت کی تو اس میٹنگ میں بیسکلی جو میں نے دیکھا کچھ ایک مجھے نہیں لگا کہ کوئی ایک 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 کیا کہتے ہیں اس کو برینسٹارمنگ سیشن تھا جس میں الگ الگ مسلم لیڈروں کو آ کر یہ حالات کے اوپر اور حالات میں مسلم کمیونیٹی کا کس طریقے سے ریسپونس ہونا ہے اس کے بارے میں ایک تبادلہ فکر کرنے کی وہاں پر ایک بات تھی تو اس میں بہت سارے ایشوز آئے جیسے آپ نے جو بتا ہے لینچنگ کے بارے میں ڈسکشن ہوا وہاں پر انڈیا کا سوشو پولٹیکل سینیاریو کے بارے میں ڈسکشن ہوا مسلم کا جو ریپریزنٹیشن ہے جو گورننٹس میں ہو یا ایڈمینسٹریشن میں ہو اس کے بارے میں ڈسکشن ہوا ایڈوکیشنل سکیٹس کیا ہے کمیونیٹی کا اس کے بارے میں ڈسکشن ہوا تو الگ الگ لوگوں نے وہاں کوئی سپیچیں نہیں ہوئی تھی کسی نے سپیچ نہیں دیا بلکہ مجھے لگتا ہے چالیس پچاس لوگ تھے جو لوگ ڈسکشن ٹائپ تھا اور جس میں ہر کسی نے آ کر اپنی رائے بتائی کیا کرنا ہے اور اس کا کنکلوجن اس طریقے سے ہوا حضرت مولانا سجاد دومانی صاحب اور حضرت عبدالعزمیزہ انہوں نے اس کو کنکلوج اس طریقے سے کیا کہ اس طریقے کے دسکشن اور کنٹینی ہونے چاہیے نہ کہ چند لوگ روم کے اندر بیٹھ کر ایک پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے پلان بنائیں ویسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ مسلم کمیونیٹی کے جو اصل نیو جنریشن اپ لیڈرشپ ہے جو سیکنڈ نیوڈرشپ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایسے لوگ جن کو کچھ کرنے کی بہت خواہش ہے لیکن ان کو کوئی ایک پلاتفارم نہیں ہے ویسے لوگوں کو پورے ملک میں ایڈنٹیفائی کیا جائے ان کو ہی جمائے جائے اور ان سے برینسٹارمنگ سیشن کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ڈلی میں ایک ہوا اور مجھے لگ رہا ہے کہ اور اسی پروگرام میں ہمیں پتایا کہ کلکتہ میں بھی ایسا ایک پروگرام ہوا تھا اور انڈیا کے الگ الگ سیریز میں بھی شاہد وہ لوگ کریں گے لیکن مجھے بہت پوزیٹیو میٹنگ لگا اس سے پہلے اسی طرح کے ایک میٹنگ کلکتہ میں ہو چکی ہے یہ مہرہ سجاد انوانی صاحب اور عبیدل آزمی صاحب ان دونوں نے یہ پروگرام کیا تھا یہ میٹنگ جی اچھا انوان کیا تھا اس میٹنگ کا جیسے میں نے بتایا آج ٹائٹل ایسا کچھ نہیں تھا بیسیکلی ایک اوپن ہارٹڈ ڈسکیشن رکھا گیا تھا اور وہی مجھے سوشل میڈیا پر یہ چرچہ ہے کہ اتحاد ملت کے نام سے یہ کانفرنس بلائی گئی تھی اس کا ٹائٹل تھا اتحاد ملت اتحاد ملت جو تھا وہ ایک دن پہلے ہوا تھا جو شاید ڈاکٹر منظور عالم خان اور دوسرے چند لیٹروں نے مل کر بلائی تھی وہ اتحاد ملت پروگرام تھا اس میں بھی مہم سجاد رومانی صاحب اور مہم عبداللہ خان آزمی صاحب تھے جی جی شاید لیکن ہمیں جو اس پروگرام میں بلائی گئے تھے اس پروگرام میں کوئی بینر بھی نہیں تھا وہ ایک اچھی چیز تھے کوئی بینر بھی نہیں تھا نہیں تھا کچھ نہیں تھا کیونکہ ایک اوپن ہارٹڈ ڈسکیشن تھا اور حضرت سجاد رومانی صاحب بھی اور حضرت عبداللہ حضمی صاحب بھی کہنے سے زیادہ سننے کے لیے وہ لوگ آئے تھے الگ الگ لوگوں کی رائی میں نے سننی میں نے بھی اپنی رائی دی الگ الگ لوگوں نے اپنی رائی دی اور وہ مجھے بہت پسند آیا کہ وہ لوگ لوگوں کی بات سن رہے تھے حالانکہ وہاں پر آ کر سپیچ کرنے کے بجائے تو سارے لوگوں نے الگ 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 بتایا اور ان چیزوں کو تنظیموں کو نہیں تھے جو لوگ وہاں پر آئے تھے اپنی بات کر رہے تھے وہ مختلف تنظیموں سے تعلق رکھتے تھے تنظیموں سے بھی تھے اور الگ الگ افراد بھی تھے جیسے بڑے علماء تھے مدرسوں سے نمائن دیگی آئی تھی مشایق سے نمائن دیگی آئی تھی جو صوفی قرآن ہیں ان کے تروبی آئی تھی اجمیر سے بھی نمائن دیگی آئی تھی تنظیموں سے جماعت اسلامی سے بھی نمائن دیگی آئی تھی پاپلو فرنڈ سے میں تھا اور شاید الگ الگ کمیلیٹی لیڈرز اور علی گرڈ سے بھی چند لوگ آئے تھے تو اسے کوئی بڑے کہہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جو فیگر جن کو ہم کہہتے شاید وہ نہیں رہیں گے لیکن ایسے لوگ جو لوگ گراؤنڈ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اچھا نالیج رکھتے ہیں اچھا بیجن رکھتے ہیں اسے لوگ کو انوائٹ کیا گیا کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ پپلر فرنڈ آف انڈیا نے اس پرام کو آرگنائز کیا تھا اور اس وجہ سے ان کو ایک دن پہلے والی کانفرنس میں نہیں پلایا گیا تو انہوں نے دوسری کانفرنس پلایا اتہاد ملت کنواں سے ایک دن کے اندر اتنا بڑا پرگرام کرنا ہماری وہ کیپیسٹی ہوتی تو گورمنٹ ہم ہی چلاتے سمجھے تو یہ پرگرام ایسا نہیں تھا ہمیں اس کا سکے جو جس پرگرام میں میں گیا تھا اس کا امیٹیشن آلموست ایک پندرہ دن پہلے ہی آ گیا تھا تو پندرہ دن پہلے ہی وہ پرگرام ہو گیا تھا اور جو پہلے دن کا بھی جو پروگرام تھا مجھے لگ رہا ہے میں نے بھی چند ایک نیوز پورٹل میں میں نے پڑھا کہ ایک سال پہلے سے اس کا پلاننگ چل رہا تھا جو اتیادے میں لگا ہے اب ہمیں اس میں بلایا کہ کیوں نہیں گیا وہ مجھے تو اس کا ایڈیا نہیں ہے لیکن ہمارے تنظیم کے چند لیڈروں کو اس کے بارے میں پتا تھا جو لوگ ملی کاؤنسل میں اور مسلم پرسنل لوگ بورڈ میں ہمارے تنظیم کے جو لیڈرال ممبر ہیں ان کو اس پروگرام کے بارے میں پتا تھا ایک سال پہلے پتا تھا لیکن حال میں جو ہوا شاید مس ہو گیا یا پرپسنل نے بلایا ہو تو ہم کہہ نہیں سکتے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں نہیں بلایا اس نے ہم نہیں کیا اس سے کوئی لینہ نہیں اور سجاد دومانی صاحب اور عبید علازمی صاحب نے کلیئر کیا تھا کہ یہ دلنی میں جو پروگرام ہوا تھا یہ پہلے پروگرام نہیں تھا اس سے پہلے بھی ایک پروگرام کلکتہ میں ہوا تھا تو مجھے نہیں لگتا اسے اور اسے کچھ نیاں دینا آئندہ بھی اس طرح کچھ اور جب ہم پر پروگرام ہوگا تو مقصد کیا تھا اس پروگرام کے جو آپ لوگ بیٹھے ماں سے زیادہ دومانی صاحب آپ لوگوں نے ڈسکیشن کی موگل انچنگ پر اس پر تو کچھ ایکشن پلان تیار ہوا کچھ ہوا جی نہیں کچھ بھی ایسا ایکشن پلان تیار نہیں ہوا وہاں پر دیکھئے وہ ہی مجھے سب سے اچھا لگا اس پروگرام کے بارے میں کہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جلتے ہیں بڑے بڑا ریزولیشن بناتے ہیں میڈیا میں دے جاتے ہیں پھر ریزولیشن پر کون کام کرے گا کوئی چاہیے نہ کام کرنے والا تو یہاں پر اس پروگرام میں بیسیکلی رادر دن ایک ریزولیشن پاس کرنے کی جگہ یہاں پر جو ہے ایک توادل فکر ہوگا اس کے اندر حیالات کو لوگوں نے یہ کیا کہ کیا ایشوز ہیں سٹرنڈز کیا ہیں کس طریقے سے اس کو پوزیٹیوی لیا جائے اور ڈسکشنز میں الگ الگ پوائنٹ آئے تو مجھے لگتا ہے اس کا نیکسٹ جو فالو اپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ملک کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آج کے حالات میں کچھ کرنا ہے ان کو کمیونٹی کے لیے اور انڈین سوسائیٹی کے لیے کچھ کرنے کی خواہش ہے لیکن ان کے لیے ایک پلیٹ فارم نہیں ہے یا پھر ان کے لیے کچھ ایسا ایک اپورچنیٹی نہیں ہے کہ کہاں پر آ کر اس کا مطلب کوئی تنظیم بنانا کوئی ادارہ یا ایک تنظیم کچھ نیشنل لیول پر یا لوکل لیول پر کر سکتی ہے ویسا کچھ ایک اپورچنیٹ نہیں دسکیشن اور بھی چلیں گے اور اس کے بعد کچھ سیریز آف ڈسکیشن کو بیس کر کے کچھ ایک پلانٹ بنانا چاہیے بہت شکریہ ہمارے ساتھ تھے جناب انیس احمر پپلر فرن آف ایڈیا سکریٹری جنرل ہے بہت معروف اور متحرک ہیں لوگوں امید ان صحاب است مولانا خلیل رحمان سجاد نمانی اور مولانا عبید اللہ آزمی کے طرف سے یہ میٹنگ منقض ہوئی تھی اور اس میں ایک سامنے آیا کہ کیا حالات ہیں کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ ایک سیریز ہے اللہ خیس ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپی اور ایک سال کے لیے ایک سال صرف ہزار رقم بھیجنے کیلئے یہاں دیئے گے فون پہ گوگل پہ اور پی ٹیم نمبر کا استعمال پس موسیقی